ویلکم بیک ٹو میچ چینل آج آپ کے لئے زبردستہ فیس ماسک لے کر آئیوں جس کے استعمال کے بعد آپ کی ایجنگ کے سائن ختم ہو جائیں گے آپ کی رنگت میں نکھار آئے گا بڑھاپے کے اثرات کم ہو جائیں گے آپ کی سکن ٹائٹ ہو جائے گی فائن لائنز دور ہو جائیں گے رنکلز دور ہو جائیں گے اور مسلسل استعمال کے بعد آپ کی سکن بہت زیادہ خوبصورت ہونے والی ہے آپ کی رنگت نہیں کرنے والی ہے آپ کے داگ دھبے دور ہونے والے ہیں اور آپ بہت زیادہ خوش ہونے والے ہیں یہ ریزلٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ایک دفعہ کے استعمال کے بعد اتنے خوبصورت ریزلٹ ہیں میری سکن بہت سوفٹ ہو چکی ہے ملائم ہو چکی ہے چمکدار ہو چکی ہے اور جتنے بھی اس کے اوپر ٹیننگ تھی وہ ختم ہو چکی ہے یہ سب اس ماسک کی بدولت ہوا ہے یہ 3 in 1 ماسک ہے یہ آپ کی کلنزنگ بھی ہے سکربنگ بھی ہے آپ کے فیس کو ٹائٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ دینے والی ہے تو یہ بیسٹ ماسک ہے آپ نے اس کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ اس کو بنا کر سٹور کیسے کر سکتے ہیں سب آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا پسند آئی تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن کو دبانا لازمی ہے تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں اب چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف کہ اس کو کس طرح بنانا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ساگو دانا بزار سے تیس سے چالیس روپے کا آپ نے ساگو دانا مگوانا ہے یہ وہی ساگو دانا ہے جو ہم اپنے بچوں کو چھے ماہ کے بعد جب غزہ سٹارٹ کرواتے ہیں تو اس کی کھیر بنا کر دیتے ہیں اپنے گھر کے بوڑوں کو جن کا میدہ کمزور ہو جاتا ہے کوئی چیز حضم نہیں ہوتی اس کے کھیر بنا کر دیتے ہیں اس کے کھچڑی بنا کر دیتے ہیں یہ بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے اس میں پوٹاشیم ہے ویٹیمن اے ہے کیلشیم بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے فاس فورس بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے پیٹ کی بیماریوں کو دور کرتا ہے کمزور بچوں کو ہیلڈی بنانے میں بہت زیادہ اہم قدار ادا کرتا ہے اب یہ ہماری سکن کے اوپر کیا کام کرتا ہے کہ ہماری سکن کو ٹائٹ کرتا ہے جتنی ہماری سکن ڈھلکی ہوئی ہوتی ہے اس کو یہ ٹائٹ کر دیتا ہے چمکدار بناتا ہے اس کے اوپر گلو لے کر آتا ہے رنگ گورا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنی ہماری سکن کے اوپر فائن لائنز ہیں ان کو دور کرتا ہے رنگلز کو دور کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے چار چمچ ساغودانے کے لے لینے اور اس کو اچھے طریقے سے مکسی کے جار میں ڈال کر آپ نے اس کو پیس لینا ہے پیس کر آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے اس کو چھان لینا ہے ہمیں صرف اس کا پاودر چاہیے اوپر والے جو موٹے ذرات ہیں اس کو آپ دوبارہ مکسی کے جار میں ڈال کر اچھے طریقے سے پیس کے دوبارہ ان کو چھان لیجئے موٹے ذرات ہم نے الگ کر دینے ہمیں یہاں پر صرف اس کا پاودر لینا ہے آپ اس کو سارے کو ایک ہی دفعہ پیس کر کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں اپنے بعد کی استعمال کے لیے میرے پاس پہلے سے موجود ہے یہ صرف آپ کو میں یہاں پر دکھانے کے لیے کہ آپ نے اس کو کیسے بنانا ہے تو میں اتنی مقدار میں صرف اس کو جب آپ ایک دفعہ کے ماسک میں جتنا پلائے کریں گے اتنا آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں دیکھیں ہمارے پاس پاودر آ گیا ہے ہم نے اس کو سائیڈ پر کر دینا ہے اور پھر ہم نے جو اس میں نیکس چیز ایڈ کرنی ہے اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت پاودر ہے یہ آپ کی جلد کو نکھارے گا آپ کے سکین کے اوپر سے داگ دبوں کو دور کرے گا اور مین کام اس کا ہے آپ کی سکین کو ٹائٹ بنانا سیکنڈ انگریڈینٹ ہمارا ہے جاپانی پھل جاپانی پھل کو پاکستانی زبان میں املوک بھی کہا جاتا ہے آپ نے کچھا جاپانی پھل نہیں لینا جو نرم سوفٹ والا ہے وہ لینا ہے کیونکہ ہم اس کا بھی پیسٹ بنانے والے ہیں تو اچھے طریقے سے اس کا پیسٹ بن سکے اب جاپانی پھل میں وائٹامین اے بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے کیلشیم ہوتا ہے فاس فورس ہوتا ہے بہت سے زبردست منرلز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر اس کی پروڈکشن چائنہ میں ہوتی ہے اور یہ خاص طور پر جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جاپانی پھل کھائیں اس کے جو چھلکہ ہے اس میں قدرتی طور پر ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جو ہماری بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس چھلکے میں جو کیمیکل پایا جاتا ہے اسے فائٹو کیمیکل کا نام لیا جاتا ہے جو ہماری سکن کے اوپر جو بڑھتی عمر کے اثرات ہیں جیسے فائن لائنز ہیں رنکلز ہیں سکن ہماری ڈھلک جاتی ہے اس کے لیے بہت یہ فائدہ مند ہے تو آپ نے اس کے چھلکے کو رنیوو نہیں کرنا چھلکے سمیت آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پہلے کاٹ لینا ہے کاٹ کر پھر اس کا پیسٹ بنا دینا ہے جن لوگوں کو کانسٹیپیشن کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے اور جس شخص کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس کی سکن بے جان ہو جاتی ہے ڈل ہو جاتی ہے اس کے اوپر پیمپلز آ جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جب پانی پھل کا استعمال کریں ان کی کانسٹیپیشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اب دیکھیں میں نے اس کو کاٹ لیا ہے کاٹ کر مکسی کے جار میں میں اس کو ٹرانسور کر کے اس کو اچھے طریقے سے اس کا باریک پیسٹ بنا دوں گی میں دوبارہ یہاں پر آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے اس کا چھلکہ ریموو نہیں کرنا کیونکہ اصل کام اس کا چھلکہ ہی کرنے والا ہے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ اتنی زبردست فیس ماسک تیار ہونے والا ہے کہ آپ جب اس کو ایک دفعہ اپلائے کرو گے آپ کی رنگت میں جو واضح فرق دکھائی دے گا آپ کی سکن اتنی سٹیف ہو جائے گی اتنی ٹائٹ ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے اور جب آپ مسلسل اس ماسک کا استعمال کرتے جائیں گے تو آپ کی ایجنگ کے سائن بلکل ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اب میں اس کو ٹرانسور کر لوں گی ایک باؤل میں اب ہم نے جب ان دونوں چیزوں کو ریڈی کر لیا ہے تو ہم نے ایک خالی پاؤل لینا ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنے ہیں دو سے تین چمچ پانی پھل کا جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے یہ میرے پاس چھوٹا چمچ ہے ٹی سپون ہے اس وجہ سے میں نے یہ تین ٹی سپون اس میں ایڈ کیے ہیں دو ٹی سپون میں اس میں ایڈ کروں گی جو ہم نے ساگودانے کا پاودر بنا کر رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ نے کسی بھی چیز کیوں آگے پیچھے نہیں کرنا جیسے میں آپ کو اس کا تناسو بتا رہی ہوں آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر مکس کرنا ہے اور ڈالنا ہے اچھے طریقے سے ڈال کر آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور آپ کے پاس خوبصورت سا ماسک کی صورت میں آ جائے گا آپ نے اس کو ابھی اپلائی نہیں کرنا کیونکہ اس کے اندر ابھی ایک اور چیز جانے والی ہے جو اس کی افادیت کو بڑھا دے گی اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سکن کو بہت ہی زبردست بنانے والی ہیں اس کے اوپر شائن دے کر آنے والی ہیں اب تھرڈ چیز اس میں ایڈ کرنی ہے ہم نے وہ ہے ہنی ہنی آپ کو پتا ہے کہ ہماری سکن کو کتنا ڈیپلی مہچرائز کرتا ہے ہماری سکن کی ساری ڈرائنس کو دور کرتا ہے اور ہماری سکن اس کے استعمال کے بعد بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے شائنی ہو جاتی ہے اس کی ڈرائنس دور ہو جاتی ہے اس کو وہ سارے نیوٹرینٹس مل جاتے ہیں جو اس کو چاہی ہوتے ہیں ہم نے اس کو اس کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ تینوں چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کو ہم نے فورا ہی استعمال نہیں کرنا کیونکہ جو ساگو دانہ ہم نے ڈالا ہے وہ تھوڑا سا سخت ہوتا ہے تو ہم نے اس پیسٹ کو پانچ منٹ کا ریسٹ دینا ہے جب ہم پانچ سے چھ منٹ اس کو ریسٹ دیں گے تو جو ساگو دانہ ہے وہ پانی پھل کی نمی کو ایبزورب کرے گا اور وہ پھول نہ سٹارٹ ہو جائے گا پھول کر وہ کافی حد تک نرم ہو جائے گا جب وہ نرم ہو جائے پھر ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے اس سے پہلی ہم نے استعمال نہیں کرنا پانچ سے سات منٹ کا آپ نے اسٹے اس کو لازمی دینا ہے دیکھیں پانچ سے سات منٹ گزر چکے ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے ساگو دانے کا پاودر ڈالا تھا اس کے جو گرینیولز ہیں وہ کافی حد تک پھول کر سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب یہ ریڈی ہے اپلیکیشن کے لئے اب آپ نے اس کو کیسے اپلائے کرنا ہے یہ آپ نے بات دھیان سے سننی ہے آپ نے اپنے صاف فیس کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے اپلائے کرتے جانا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے سرکولر موشن میں آپ نے اس کو مساج کرتے جانا ہے آپ نے اپنے چہرے پر بلکل بھی اس کو رگڑنا نہیں ہے زور زور سے کوئی زور آزمائی نہیں کرنی جتنی آپ کے ٹیننگ ہے اس کو یہ خود بخود ریموو کرے گا آپ کو اس کے اوپر کوئی بھی مشکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کرنا صرف آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے پرابلمیٹک ایریاز ہیں جہاں پر آپ کے بلیک ہیڈز ہیں وائٹ ہیڈز ہیں ڈسکلریشن ہے جس جگہ پر آپ نے ان ایریاز کو فوکس کرتے ہوئے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کے اوپر مساج کرنا ہے تاکہ یہ ڈیپلی پینیٹریٹ ہو جائیں اچھے طریقے سے آپ کی سکن کے اندر ابزورب ہو جائیں اور آپ کی اس سکن کو جتنی بھی اس کی پرابلمز ہیں اس کو سوفٹلی ریموو کر سکیں آپ کی سکن کے اوپر سے ڈیڈ سکن سیل کو یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے ریموو کر دیں گے جب آپ نے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر لیا ہے پھر آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے اپنی سکن کے اوپر چھوڑ دینا ہے آپ دیکھیں گے پندرہ منٹ کے اندر اندر یہ ہلکا ہلکا ڈرائے ہو جائے گا کمپلیٹلی ڈرائے نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں ہنی ڈالا ہے اور نہ ہم نے اس کو کمپلیٹلی ڈرائے ہونے دینا ہے کیونکہ ہم اس کو مسلسل سات دن استعمال کرنے والے ہیں اس کے بہتری نتائج کے لیے دیکھیں یہ ہارف ڈرائے ہو چکا ہے پندرہ منٹ کے بعد کی یہ ریزلٹ ہیں شہد نے اس سے مکمل طور پر خوشک نہیں ہونے دیا ان پندرہ منٹ میں یہی شہد کی خوبی ہے یہی اسی وجہ سے ہم نے اس کو اس ماس کے اندر ڈالا تھا اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنا ہے گیلا کرنے کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے اپنی سکن کے اوپر سے اس کو چھڑوانا ہے اس کے سارے پارٹیکل جب آپ کا ہاتھ گیلا ہوگا تو آپ کی سکن کو چھوڑ دیں گے پھر آپ نے اس کو اپنے اچھے طریقے سے فیس کو واش کر لینا ہے واش آپ نے تھنڈے پانی سے کرنا ہے گرم پانی کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور جب آپ اپنے موں کو اپنی گردن پر اگر آپ نے لگایا ہے اپنے ہاتھوں پر لگایا ہے واش کریں گے تو آپ اس کے ریزلٹ دے کر حیران لہ جائیں گے اب ان کو لگا کون کون سکتا ہے ان کو سب لگا سکتے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں خاص طور پر جو تیس سے ابو کی ایج کے ہیں وہ اس کو لگائیں گے تو ان کی سکن بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی ان کو رنکل کا مسئلہ ختم ہو جائے گا فائن لائنز کا مسئلہ ختم ہو جائے گا جن کے چہرے پر ڈسکلریشن ہے پیچز ہے کہیں سے سکن گوری ہے کہیں سے کالی ہے وہ اس کا اپلیکیشن کریں سات دن اور آپ کی سکن بہت خوبصورت سوفٹ ہو جائے گی ملائم ہو جائے گی اس کے اوپر سے ساری ڈڈ سکن کی لیئر ہٹ جائے گی اور آپ کی زبردست نتائج ملیں گے ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا بیل آئیکن کو دبانا لازمی ہے تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں اللہ حافظ